آج دن بھر موڈی سرکار ایک ڈپلومیٹک لڑائی لڑتی رہی اور اس میں بھی ایک بڑی کامیابی ملی ہے بھارت نے دو ٹو کینیڈا کو سمجھا دیا ہے کہ قائدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے اور اگر بھارت ویرودی پروپیگینڈا چلاو گے تو شٹر ڈاؤن کرنا پڑ چاہے گا بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ کینیڈا کے لوگ پوری دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں اگر وہ بھارت آنا چاہیں گے تو نہیں آپ آئیں گے کیوں بھارت سرکار نے کینیڈا کا ویزا بند کر دیا ہے اس کے علاوہ آج صبح صبح کینیڈا میں ایک اور خالستانی آتنکوادی کی لاش ملی ہے کینیڈا کے پردان منطری جسن ٹوڈو جن کو ٹیرر پسند ہے ان کو بھارت نے سمجھا دیا ہے کہ اپنے دیش کو پاکستان مت بننے دیجئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آتنکوادی پاکستانی پیسے پر پلتے ہیں ان کو رہنے کے لیے زمین مت دیجئے ورنہ حال پاکستان جیسا ہی ہو جائے گا پوری ریپورٹ دیکھیں دنیا میں اس وقت دو دیش ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے بھلے ہی 10381 کلومیٹر دور ہوں لیکن دونوں ہی دیش آتنکوادیوں کے لیے سیف ہیون ہیں یعنی سرکشت پناگاں ہیں دونوں ہی ملکوں میں آتنکوادی پل رہے ہیں دونوں ہی ملکوں سے بھارت ویروضی کام ہو رہے ہیں ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے کینیڈا ہم یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو بھارت کے ان خالستانی دشمنوں کے لسٹ دیکھنی ہوگی جو مارے جا رہے ہیں نومبر 2022 میں خالستانی آتنکوادی ہروندر رندہ پاکستان کے لاہور میں بارا گیا نومبر 2022 میں ہی اٹلی میں خالستانی آتنکی ہیپی سنگھیڑا کی ہتھیا ہوئی جنوری 2023 میں لاہور میں خالستانی آتنکی ہرمیت سنگھ ارف ہیپی کی ہتھیا ہوئی چھے مئی 2023 کو لاہور میں ایک اور آتنگبادی خالستان کمانڈو فورس کا چیف پرمجیت سنگھ پنجوڑ مارا گیا 15 جون 2023 کو لندن میں امرت پال کے ہینڈلر افتار سنگھ خنڈا کی موت ہوئی 18 جون کو کینیڈا کے سرے میں خالستان ٹائگر فورس کے چیف ہردیپ سنگھ نججر کی ہتھیا ہوئی اور آج یعنی 21 ستمبر کو کینیڈا کے ونیپگ میں خالستان سمرتھا گینگسٹر سخدول سنگھ ارف سکھا دونے کا مارا گیا یعنی صرف 11 مہینوں کے بھیتر 7 خالستانی مارے گئے ہیں لاہور سے لے کر لندن تک اور اٹلی سے لے کر کینیڈا تک یہ آپریشن ہوئے ہیں لیکن زیادہ تار آتنگی یا تو پاکستان میں رہتے تھے یا پھر کینیڈا میں یعنی یہ دونوں ہی ملک بھارت کے خلاف آتنگ وادیوں کو نہ صرف سرکشہ دے رہے ہیں بلکہ انہیں پال بھی رہے ہیں یعنی پاکستان اور کینیڈا کی زمین ہے دونوں جگہوں پر بھارت کے خلاف آتنگ وادی پل رہے ہیں ایک جگہ پاکستان پیسہ دے رہا ہے دوسری جگہ کینیڈا پیسہ دے رہا ہے دونوں ہی آتنگ وادیوں کے لیے سورگ بنے ہوئے ہیں دونوں ہی آتنگ وادیوں کے لیے سورگ بنے ہوئے ہیں اتنی کڑی ڈیپلومیٹک بھاشا کا استعمال بھارت نے آج تک صرف پاکستان کے لیے کیا ہے لیکن اب اس لسٹ میں کینیڈا بھی شامل ہو گیا ہے کیونکہ کینیڈا لگاتار بھارت کے خلاف خالستان کی آگ کو بھڑکا رہا ہے خالستانی آتنگ وادیوں اور بھارت کے دشمنوں کو شرن دے رہا ہے کینیڈا خالستانی آتنگ وادیوں کا اڈڈا بنا ہوا ہے دیکھئے کینیڈا میں کون کون چھپا ہوا ہے آرش دیپ سنگھ اور آرش ڈللہ چرنجیت سنگھ اور رنکو بہلا گورپندر سنگھ اور بابو ڈالا لخبندر سنگھ اور لانڈا رمان دیپ سنگھ اور رمان جج ستھویر سنگھ اور سیم اور سنوور ڈھلوں کل تک اس میں سکھدول سنگھ عرف سکھا کا بھی نام تھا جو آج کینیڈا میں مارا گیا کل ہی اینائیے نے آتنگ وادیوں اور گینگسٹر کی ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں سے زیادہ تر کینیڈا میں چھپے ہوئے تھے اور اس لسٹ میں نوے نمبر پر سکھدول سنگھ کا نام تھا کل لسٹ جاری ہوئی اور آج سکھدول سنگھ مارا بھی گیا سکھدول سنگھ فرضی دستویزوں کے سہارے دوہزار سترے میں کینیڈا گیا تھا سکھدول سنگھ پر پنجاب میں کل 18 کیس درج تھے جس میں ہتیا ہتیا کی کوشش اور لوت جیسے گمبیر کیس تھے وہ پنجاب کے موگا کے دنکے کلاغاؤں کا رہنے والا تھا پچھلے سال مارچ میں کبڈی کھلاڑی سندیپ نانگل کی ہتیا میں بھی اس کا نام آیا تھا ہمارا ان کی سکھدول سنگھ کے کلاغ کاریب ٹوٹل اٹھاران کیسز ریسٹڈ نے کاریب اپنے موگا جلہ میں ویکن سے اراؤنڈ ٹوٹل ٹیٹین ہوں گے اور باقی چار پانچ کیسز ہیں باقی جلہ میں جلندر رورل بٹینڈا مکسر باقی جلہ میں ہیں اور مکسر باقی کیسز سے اپنے موگا جلہ گئے ہیں اگر خطرنا کیسز کی بات کریں تو کس کی دھاراؤں میں سب سے زیادہ جو ہے موسٹلی مرڈر کیسز ہیں مرڈر کیسز کے علاوہ اٹمٹو مرڈر کیسز ہیں لڑائے جگڑا ہے ٹرسپاسنگ کرمینل ٹرسپاسنگ اور اس کے علاوہ ایکسٹرشنز بھی ہیں تارگٹ کلنگز بھی ہیں اب یہ سکھدول سنگھ عرف سکھا کون تھا یہ بھی سمجھ لیجے اور یہ کیسے خالستانی بنا اس کی پوری کرائم کنڈلی پتا چل گئی ہے سکھدول سنگھ کینیڈا میں بسے خالستانی آتنگوادی عرش ڈللہ کا رائٹ ہینڈ تھا عرش ڈللہ کون تھا عرش ڈللہ جون میں مارے گئے آتنگوادی حردیپ سنگھ نجر کا رائٹ ہینڈ تھا اب حردیپ سنگھ بھی مارا گیا ہے اور سکھدول سنگھ بھی مارا گیا ہے بچہ تو عرش ڈیپ سنگھ عرش ڈللہ عرش ڈللہ عرش ڈیپ سنگھ بھارت کا most wanted آتنگوادی ہے اس کی بھی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور یہ سب گینگ وار میں مارے جا رہے ہیں سکھدول سنگھ کی ہتیا کی ذمہ داری لورنس بشنوئی گینگ نے لی ہے لورنس بشنوئی بڑا گینگسٹر ہے اور اس کا ایک اور ساتھی گینگسٹر گولڈی براد بھی کینیڈا میں رہتا ہے گولڈی براد وہ ہے جس نے سنگھر سدھو موسی والا کی ہتیا کروائی تھی دونوں ایک دوسرے کے دیشوں میں رہ کر اپنے دشمنوں کا صفایہ کر رہے ہیں اسی لیے تو دیون سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہ کہیں ہردیپ سنگھ نجر کی ہتیا اسی گینگ وار میں تو نہیں جس کا آروپ کینیڈا کے پردھان منتری بھارت پر لگا رہے ہیں جس ہردیپ سنگھ نجر کے نام پر کینیڈا نے یہ ہائی توبہ مچائی ہے اب ذرا اس کی حقیقت بھی جان لیجئے کہ وہ کیسے کینیڈا کی دھرتی پر بیٹھ کر بھارت میں آتنک وات پھیلاتا تھا کیسے وہاں سے یہاں ہتھیائیں کرواتا تھا اس کا خالستان connection کیا ہے اور ٹرودو کو اتنی گہری چوٹ کیوں لگی ہے پنجاب سے کانگرس پارٹی کے سانسر روانیت سنگھ بٹو پوری پول پٹی کھول رہے ہیں ارے بھائی نجر جو ہے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں جو میرے گرینڈ فادر کے کلر تھے اسیسینیشن جنہوں نے کیا تھا حوارہ اس کا رائٹ ہینڈ یہ نجر تھا 93 میں یہاں سے گیا اور اس کو وہاں پہ سٹی انشپ دی گی اور دوسری اگر ٹرودو صاحب کے فادر اور ٹرودو صاحب کی پارٹی اتنی یہ سنسیر ہے اس چیز میں تو جب ہمارا کنشک ایک ہمارا ایرینڈیا کا بمان جس میں 300 تھے اوپر لوگ تھے اس میں بھی میرے ماما جی کرنل بھنڈر اس کے پائلٹ تھے اس کی تو انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں آج تک تو دوسری بات اب یہ جو نجر اینڈ کمپنی ہے یہ دس موسٹ وانٹیڈ جو گینکسٹر ہیں یہاں پہ درگ پیڈلر ہیں ان میں سے ایک تھا باقی آٹھ وہیں بیٹھے ہوئے چھپا کے وہاں ان کو ایک ڈین بنی ہوئی ہے تو آگے جیسے پاکستان ہوا کرتا تھا ویسے اب کنیڈا نے روپ لے لیا ہے اور جتنا ڈرگ پنجاب میں ہے وہ یہ دس گینکسٹر اور یہ نجر جیسے وہاں سے ڈرگ پنجاب میں بھیج رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو پنجابیوں کو تواہ کرنے کے لیے اور ٹرودو صاحب کو انہوں نے گردوانوں کے اوپر کبجہ کیا ہوا جو کنیڈا امریکہ جو بھی انگلینڈ وہ پرانی بات ہوگی گھوروں والی دیش بھی یہ بہت بڑے مجبود دیش ہیں ہندوستان اب دنیا کی طاقت ہے تو ہم نہ جھکے ہیں نہ کبھی جھکویں کہ ٹرودو صاحب چھوٹی راج نیتی آپ مت کی جی بھارت سے یہ ڈیپلومیٹک پنگا لے کر جسٹن ٹرودو نے بہت بڑی غلطی کر دی اب ٹرودو کو پتا چل رہا ہے کہ انہیں اس کی کیا قیمت چکانی پڑ رہی ہے اس پورے ویواد کے بعد بھارت نے پہلے کینیڈا کے ہائی کمیشنر کو بلا کر پھٹکارا پھر کینیڈا کے ایک راجنیق کو بھارت سے نکال دیا اس کے بعد کینیڈا میں رہنے والے بھارتیوں کے لیے سرکشہ کی ایڈوائزری جاری کر دی اور آج بھارت نے کینیڈا کے لیے ویزا پر روک لگا دی یعنی کینیڈا کا پورا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اسے پورا سندیش دیا جا رہا ہے کہ بھارت کتنا سخت ہے کینیڈا میں رہنے والے بھارتیوں کی سنگھیا لگ بھگ 18 لاک ہے ان میں سب سے بڑا گروپ ہے سکھوں کا جو 7 لاک 80 ہزار کے آس پاس ہیں قریب 3 لاک سے زیادہ بھارتی پنجاب ایسے ہیں جو پنجاب سے بہت زیادہ وہاں ہیں ہزاروں بچے ہر سال وہاں کینڈا پڑھنے جاتے ہیں ہزاروں فیملیز وہاں مائیگریٹ کر رہی ہیں اور وہاں سے لوگ وہاں یہاں اپنے دیش میں آتے ہیں ملنے کے لیے اپنے رشداروں کے لیے اگر ویزا دنائل ہو گیا دونوں سائیڈوں میں پچھلے دو دنوں میں بہت زیادہ پینک پنجاب میں ہوا ہے بہت لوگوں کا فون میرے پاس آیا ہے بچوں کا آیا کہ ہمارا کالیج کا کیا بنے گا ہماری وہاں سٹڈیز کا کیا ہوگا اور بزرگ بول رہے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں ہیں کوئی بزرگ وام سٹک ہو گئے ہیں ہم کیسے واپس آئیں گے سو یہ پینک اتنا بڑھ رہا ہے اور یہ پینک جیسے بڑے گا اس کا بہت زیادہ ریاکشن ہوگا جسٹن ٹرودو نے آج اپنے دیش کے کوٹنی تک سمبندھوں کو داؤں پر لگا دیا ہے پوری دنیا میں ٹرودو کی جگ ہسائی ہو رہی ہے ٹرودو جیسے immature politician کی سمجھ پر دنیا حیران ہو رہی ہے جسٹ آوٹ نہیں کیا نام ہے جسٹ ٹرودو کو کئی بار سن چکا ہوں میں جانتا ہوں اس کے بارے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بودھی بہت سیمیت ہے دلی آنے سے پہلے اس نے اب پتہ ہم کو لگ رہا ہے کئی اپنے مطروں سے کہا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو آپ جو اپنی سپیچ دیں گے سنی دھیان سے جی ٹوئنٹی میں اس میں ذکر کریے گا مائنورٹی رائٹس کا کیونکہ اس کے جو برادر ان لاؤں ہیں اور اس وقت انڈیا ٹیوی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹیوی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر